بھئی کلمہ پڑھنا کوئی دلیل ایمان تو نہیں ہے میں نے پاکستان میں پوچھا اپنے ایک مولانا سے بڑے نورانی مولانا ہے میں نے کہا مولانا یہ مولانا یہ قادیانی کافر ہے کہنے کے ہنڈڈ پرسنٹ میں نے کہا مولانا آپ مسلمان ہیں کہنے کے سو فیصد سو فیصد میں نے کہا مولانا آپ کا کلمہ کیا ہے کہنے کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے کہا مولانا یہ قادیانی کا کلمہ کیا ہے کہنے کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے کہا کمال ہے یہ کلمہ آپ پڑھے تو سو فیصد مسلمان آپ پڑھیں تو سو فیصد مسلمان قادیانی پڑھیں تو سو فیصد کافر ایک ہی کلمہ ایک کو مسلمان بناتا ہے ایک کو کافر بناتا ہے اب اگر کسی مجمع میں چلے جائیں تو پتہ کیسے چلے گا اس لیے کہ اس کا بھی وہی کلمہ آپ کا بھی وہی کلمہ پتہ کیسے چلے گا کہ مسلمان کون ہے کافر کون ہے تو میں نے کہا چودہ سو برس کے بعد آپ نے ہماری فکر کو تسلیم کر لیا نا ٹھہرے 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 میں نے کہا مولانا چودہ سو برس کے بعد آپ نے ہماری فکر کو تسلیم کر لیا نا کہ کلمہ پڑھنے والا ضروری نہیں ہے کہ مسلمان بھی ہو بہت آجو اللہ اللہ کل پڑھوں گا کلمہ پڑھ تو انشاءاللہ توفہ دوں گا کل آپ کو کلمہ پر انشاءاللہ اگر اللہ نے طاقت دی یہ جملہ سنیا مالا نا مان لیا نا اپنے چودہ سو برس کے بعد ہماری فکر کو کہ کلمہ پڑھنے والا ضروری نہیں ہے کہ مسلمان بھی ہو کافر بھی ہو سکتا ہے اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا ضروری نہیں ہے کہ وہ کافر بھی ہو مومن بھی ہو سکتا ہے یہاں چمک گئے کہ لے کیسے میں نے کہا بھئی یہ قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں مگر کافر ہیں کہ لے یہ تو ٹھیک ہے مگر جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ کیسے مومن ہو گئے میں نے کہا مولانا مذہب تبدیل کر دوں اپنا اگر کسی جھوٹی سے جھوٹی روایت سے بھی یہ ثابت کر دو کہ فیرون کی بیوی نے کم کلمہ پڑھا تھا توجہ 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 ایزان مہترہ مذہب تبدیل کر دوں اپنا اگر کسی جھوٹی سے جھوٹی روایت سے بھی یہ ثابت کر دو کہ فیرون کی بیوی نے کب کلمہ پڑھا اور قرآن نے اسے مومنہ کہا جو اسے مومنہ ٹھہے ٹھہے جو اسے مومنہ نہ مانے وہ خود کافر فیرون کے گھر میں رہتی ہے پھر بھی مومنہ فیرون کے حرم میں ہے پھر بھی مومنہ فیرون کا نمک کھاتی ہے پھر بھی مومنہ فیرون کی بیوی ہے پھر بھی مومنہ کلمہ نہیں پڑتی پھر بھی مومنہ میں نے کہا مولانا یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے یہ تو اپنے اپنے خاندانی شجرہ نصب کی بات ہے کچھ عورتیں فیرون کے گھر میں رہ کر بھی مومنہ ہیں کچھ نبی کے گھر میں رہ کر بھی بات ہائے 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 ہ بھائی ہم کوئی زدی تو نہیں ہے ہمیں کوئی دشمنی ہے عورتوں سے نا 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 ہمیں عورتوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے بھائی ہم خود ماشاءاللہ عورتوں والے ہیں تو جو ہے ہمیں عورتوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے کوئی دشمنی نہیں ہے ہم تو فیرون کی بیوی کو ماننے کے لیے تیار ہیں کردار تو لاؤ کوئی ثابت کرے کوئی ثابت کرے کہ فیرون کی بیوی نے کہا کلمہ پڑھا کب کلمہ پڑھا کلمہ پڑھتی تمہار زندہ رہ سکتی تھی نہیں زندہ رہ سکتی تھی میرے مالک یہ فیرون کی بیوی بھی ہے اس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا پھر بھی تُو نے اسے مومنہ قرار دیا چار بر گزیدہ خواتین میں سے ایک ہے زندہ فیرون جنابِ آسیہ عظیم المرتبت بیوی عظیم المرتبت بیوی منتخب خواتین میں سے ایک کلمہ نہیں پڑھا پھر بھی مومنہ میرے مالک تُجھے اس کی کونسی عدہ پسند آگئی کہ اس نے کہ تُو نے نہ اس کا کلمہ پڑھنا دیکھا نہ فیرون کے گھر میں رہنا دیکھا آخر کونسی عدہ پسند آئی پوری توجہ دوستو ساری مہنت اسی علمی جملے میں ہے بالنے والے تُجھے کونسی عدہ پسند آئی تو جواب یہی آئے گا کہ فیرون کی بیوی کی صرف ہمیں یہ عدہ پسند آئی اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی اس لیے کہ اس نے اس کی پرورش کی تھی جو سب کو کلمہ پڑھنے آیا